الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اللمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتین و حضرات ہم سورہ انام کی آیت پینتیس سے درس کی پدا کر رہے ہیں یاد ہوگا کہ اس سے پہلے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ یہ ظالم اگر تمہارا انکار کر رہے ہیں تو یہ در حقیقت تمہارا انکار نہیں ہے یہ آیاتِ الٰہی کا انکار ہے اور تم سے پہلے بھی رسولوں کو اسی طرح جھٹلایا گیا تھا یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ ہماری سنت رہی ہے ہم عام طور پر اسی طرح لوگوں کو امتحان سے گدارتے ہیں اور پیغمبروں سے یہ تقاضہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی تقذیب اور اپنی عذیتوں پر سبر کریں اور اس کو سمجھنے کے لیے پیغمبروں کی سرمزشتیں تمہیں پہنچ چکی ہیں اس پر اب آگے یعنی یہ تمہاری دعوت سے جو گریز اختیار کر رہے ہیں جو فرار کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں جس طرح مو موڑ رہے ہیں ان کا یہ اعراض اگر تمہیں گران گزر رہا ہے وَإِنْ قَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ گران گزر رہا ہے یعنی اگرچہ ہم نے بتا دیا ہے کہ یہی سنت رہی ہے پہلی قوموں نے بھی یہی کیا ہے یہ کوئی نیا حادثہ نہیں ہے جو تمہارے ساتھ واقع ہو گیا ہے لیکن اگر یہ چیز گران گزر رہی ہے تو اگر استطاعت رکھتے ہو تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی زینہ ڈھونڈ لو فَإِنْ اسْتَطَعْتَنْ تَبْتَغِيَ نَفْقَمْ فِي لَرْدِيَوْ سُلَّمَنْ فِي السَّمَا زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی زینہ اور کیا کرو فَتَعْتِيَهُمْ بِعَایَا یعنی یہ استحالے کا اسلوب ہے عدب میں اختیار کیا جاتا ہے کہ اچھی بات ہے پھر ہمارا طریقہ تو یہی ہے کہ ہم ان امتحانوں سے گزاریں گے اسی طرح دعوت پیش کی جائے گی اسی طرح عذیتوں پر صبر اور عراض کا تقاضہ کیا جائے گا یہ تقزیب میں اسی مقام پر پہنچیں گے جس پر اس سے پہلی قومیں پہنچتی رہی ہیں اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے لیکن اگر آپ پر یہ بات کران گزر رہی ہے تو پھر آپ جائیے اور جا کر کوئی سرنگ زمین میں ڈھوڑیئے آسمان پہ کوئی زینہ لگائیے اور کوئی آیت لے آئیے کوئی نشانی لے آئیے اس لیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر نہیں مانیں گے تو اگر آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ ان کی یہ تمنا پوری کر دینی چاہیے تو پھر ہم تو یہ فیصلہ کیے بیٹھے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے یہ جو بات کہی گئی ہے اس میں بلاہت پہ لگتا ہے کہ رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روح سخن ہے لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو یونی تقزیب کرنے والوں کو تنبیہ کیے مطلب یہ ہے کہ تم جو کچھ مانگ رہے ہو وہ ہماری سنت کے خلاف ہم نہیں دیں گے ہمیں اسی طرح کے امتحان سے گزار کر فیصلہ کرنا ہے کہ کون سرفرازی حاصل کرتا ہے اور کون اپنے لیے خسارے کا سونہ کرتا ہے تو اس سنت اللہ کی وضاحت کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا پھر آپ کر لیجے جو آپ کو کرنا ہے اس کے باوجود ان کا اعراض اگر تمہیں گران گزر رہا ہے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی زینہ ڈھونڈ سکتے ہو کہ ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ تو ڈھونڈ لو اس پر میں نے ایک چھوٹا سا ڈھونڈ لکھا ہے کہ اس جملے میں جواب شرط محضوف ہے یہ عربی زبان کا ایک معروف اسلوب ہے ترجمے میں ہم نے اسے کھول دیا ہے یعنی یہ بات کہ تو ڈھونڈ لو یہ الفاظ میں بیان نہیں ہوئی شرط آگئی ہے اس کا جواب الفاظ میں نہیں ہے قرآن مجید میں یہ اسلوب جگہ جگہ اختیار کیا گیا ہے یہاں بھی ہے اردو زبان میں چونکہ اس کو گرفت میں لینا آسان نہیں ہوتا تو اس لیے ترجمے میں ایسی چیزوں کو کھول دینا چاہیے بہت سے ایسے اسالیب ہیں جو اب ہماری زبان میں اس طرح نہیں رہے زبانوں میں اور ان کے اسالیب میں بہت کچھ فرق واقع ہوتا رہتا ہے قرآن مجید جس عربی مولا میں نازل ہوا ہے اس کے اپنے کچھ اسالیب ہیں اس میں ایک خاص طرح کا لگ و لہزہ ہے ایک خطابت کی شان ہے اس میں بعض اوقات ایک چیز کو ایک پہلو سے بیان کیا جاتا ہے پھر مپدہ کے بعد خبر چھوڑ دی جاتی ہے بعض اوقات خبر پر پوری توجہ مرتقز کر دی جاتی ہے اور اس کا مپدہ محضوف ہوتا ہے بعض موقعوں پر شرط آ جاتی ہے اور جواب شرط کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا لیکن ترجمے میں ان سب چیزوں کو کھول دینا چاہیے کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر اس زمانے کے کاری کے لیے کلام قابل فہم نہیں رہتا ارشاد ہوا وَلَوْ شَاللَّهُ لَجَمَاهُمَ لَلْخُدَىٰ اب ظاہر ہے کہ یہ خواہش کہ یہ لوگ آیت مانگ رہے ہیں نشانی مانگ رہے ہیں موجزہ مانگ رہے ہیں تو اگر یہ خواہش پوری ہو جائے تو کیا اس میں ایسی چیز ہے ہر شخص کے ذہن میں پیدا ہو سکتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے مقصود کیا ہے یعنی یہی مقصود ہے نا کہ اگر ان کی خواہشات پوری کر دی جائیں ان کے مطالبات پورے کر دی جائیں تو یہ ہدایت پر آ جائیں گے یہ ایمان لے آئیں گے تو اس کو سامنے رکھ کر یہ فرمایا اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا یہ وہ بات ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار بتائی گئی ہے قرآن مجید میں اور یہ بات ہے جو ہم میں سے بھی ہر شخص کو سمجھنی چاہیے اللہ کا دین جب ہم پر واضح ہو جاتا ہے تو اللہ کی اسکیم بھی سمجھ لینی چاہیے وہ اسکیم یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی طاقت آ جائے ہمارے پاس کوئی قوت آ جائے ہم اس پوزیشن میں آ جائیں کہ ہم تمام انسانوں کو ہدایت پر لے آئیں عام طور پر لوگ یہ استضلال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں اگر آزادی کی ایک فضاء قائم کر دی گئی ہے اور ہم بھی اس کے اسیر ہو کر رہ گئے ہیں تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا لوگ خدا کو چھوڑ دیں گے لوگ اس کے دین کو چھوڑ دیں گے یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ استضلال کیا جاتا ہے کہ اس کے لئے معاشرے کا جبر اس کے لئے ریاست کا جبر یہ لازمان ہونا چاہیے یہی چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے دین کے لئے یہ سب کرنا ہوتا تو اس کے لئے تمہاری کیا ضرورت ہے اللہ اگر چاہتا وَلَوْ شَعَ اللَّهُ لَجَمَاهُمَ الْحُدَىٰ تو وہ ان سب کو ہدایت پر جمع کر دے یعنی اس کے لئے کیا مشکل ہے وہ اتنے لمبے کھکیڑ سے ماملے کو کیوں گزارے نہیں اس کی اسکیم یہ نہیں ہے اس کی اسکیم یہ نہیں ہے کہ اس طرح کے خاردی عوامل کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت پر لائے جائے وہ اپنی دعوت پیش کرے گا اس نے فطرت میں علم رکھا ہے اس نے انفس وعفات میں نشانیہ رکھی ہیں وہ اسی طریقے سے آزادی کی فضا میں لوگوں کو موقع دے گا کہ وہ چاہے تو ایمان کا راستہ اختیار کریں چاہے تو کفر کا راستہ اختیار کریں تو تمہیں دین کے ساتھ یہ اسکیم بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے یہی وجہ ہے کہ میں نے ایک موقع کے اوپر یہ لکھا تھا کہ وہ لوگ جو لوگوں پر جبر کر کے انہیں دین پر لانا چاہتے ہیں یا جبر کر کے انہیں دین کے احکام کا پابند کرنا چاہتے ہیں وہ اصل میں خدا کے خلاف اعلانے جنگ کرتے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے قرآن مجید میں یہ مضمون ایک جگہ نہیں دسیوں مقامات پر زیر بیس آیا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ اور سلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ یہ میری اسکیم نہیں ہے اللہ اگر چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا ہے یہ اس کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے اس لئے اس کی اسکیم کو سمجھئے اور لوگوں کو آزادی کی فضا میں جو کہنا ہے کہنے دیجئے جو کرنا ہے کرنے دیجئے آپ کا کام کیا ہے آپ کا کام سبر کے ساتھ دعوت پیش کرنا ہے عذیتوں کو برداشت کرنا ہے یعنی اگر مخاطبین عذیت پر بھی اتر آئے تو ان کو برداشت کرنا ہے اور اپنی بات کہنی ہے ہاں جزا و سزا کا جب موقع آ جائے گا تو اللہ فیصلہ کرے گا اور وہ فیصلہ وہ دنیا میں بھی کرتا ہے اور وہ فیصلہ آخرت میں بھی کرتا ہے تو اس وجہ سے یہ فیصلہ اس کو کرنا ہے وہ کب محلت ختم کر دے گا کب اس کی طرف سے آخری نتیجے کا اعلان ہو جائے گا میں نے اعزت کیا وہ دنیا میں بھی ہوتا رہا ہے یعنی رسولوں کی طرف سے اکمام حجت کے بعد ایک خاص وقت پہ ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے یہ آزادی اس کی دی ہوئی ہے یہ اسکیم اس کی ہے اس کو سمجھئے تو ارشاد ہوا کہ اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا اس لیے ہرگز جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں سے نہ بنو یعنی یہ کہا کہ یہ اصل میں کیا چیز ہے جو قرآن مجید میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاہِلِينَ آپ جاہلوں میں سے نہیں بنیے یہ عربی زبان میں جہل کا لفظ ناواقفیت کے بیان کے لیے بھی آتا ہے اور جذبات سے مغلوب ہو کر ایک خاص کیفیت جب آدمی پر تاریح ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے عمر بن قرصون میں فَلَا فَوْقَ الْجَاہِلِينَ میں استعمال کیا ہے تو یہ فرمایا کہ آپ ایسے نہ ہوں ہماری اسکیم کو سمجھیں یہ صحیح ہے کہ بعض اوقات جذبات حق کے لیے بھی ہوتے ہیں یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہم تو یہ حق کی غیرت میں بات کر رہے ہیں دین کی حمیت میں بات کر رہے ہیں قرآن مجید اس کو جہالت سے تعبیر کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کی اسکیم کے خلاف نہ کوئی غیرت آنی چاہیے نہ انسان کو کسی جہالت میں مبتلا ہونا چاہیے اپنے مقام کو پہچانیے اور خدا کی اسکیم میں کھڑے ہو کر اس کی بات لوگوں تک پہنچائیے لوگوں کے سامنے اس بات پر عمل کا نمونہ پیش کیجئے اور ان کے ذہنی اشکالات کو دور کرنے کی صحیح کیجئے ان کے لیے وہی رویہ اختیار کیجئے جو اللہ کے پیغمبروں نے اختیار کیا ہے اور اس میں یہ کہنا پڑا کہ کیا آپ اپنی جان گھلا دیں گے یہ جان گھلانی چاہیے دعوت کے لیے استضلال کی وضاحت کے لیے دلوں میں اترنے کے لیے دماغوں کو مخاطب کرنے کے لیے یہ اس کے لیے نہیں کہ آپ ہاتھ میں ایک اصاب پکڑیں اور لوگوں کو ایمان پر لانے کے لیے نکل کھڑے ہوں یا ان کو دین پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں اس طرح کی کوشش فرد کی سطح پر کی جائے جماعتوں کی سطح پر کی جائے یہ حکومتوں کی سطح پر کی جائے یہ خدا کی اسکیم کے بالکل خلاف ہے تو ارشاد فرمایا کہ اس لیے ہرگز جدبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنو اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا علم و عقل اور ارادہ و اختیار کے امتحان کے لیے بنی ہے یعنی اسکیم کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کس لیے بنائی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ واضح کیا ہے یہ اس لیے بنائی جئی ہے کہ اس میں علم و عقل اور ارادہ و اختیار کا امتحان کیا جائے اللہ نے علم دیا وہ یہ جاننا چاہتا ہے کیا ہم اس علم کو استعمال کرتے ہیں اس نے عقل دی وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا ہم عقل کو اس جگہ رکھتے ہیں جہاں اس کو رکھنا چاہیے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنی عقل کو رشوت دے رکھی ہے اس کو جذبات سے مغلوب کر رکھا ہے ہم نے اس کو تعصبات کا عصیر کر دیا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے عقل جیسے کہ اس کو کام کرنا چاہیے کہ آپ فلواکے ہو کام کر رہی ہے پھر ہمیں ارادہ دیا گیا ہے اختیار دیا گیا ہے یہ صحیح ہے کہ بہت سے دائرے ایسے ہیں جس میں ہم مجبور بحض ہیں لیکن جس دائرے میں امتحان مقصود ہے اس میں خود ہمارا خالق یقین دلا رہا ہے کہ تمہیں میں نے ارادہ بھی دیا اور اختیار بھی دیا ہے تو فرمایا کہ یہ ہے جس امتحان میں تمہیں ڈالا گیا ہے اللہ یہ کر سکتا تھا کہ بلجبر لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دیتا یہ کیا مشکل تھا کائنات کا پروردگار ہے انسانوں کا خالق ہے زمین و آسمان اس کی مٹھی میں ہے وہ جب چاہتا لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دیتا یا کوئی ایسی صورت پیدا کرتا کہ سارے ہجاب دور ہو جاتے اور لوگ حقیقت کو بچشم سر دیکھ لیتے یعنی اس وقت بھی اصل چیز کیا ہے جو لوگوں کے لیے مزلہ ایک قدم بن رہی ہے وہ ہجابات ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حقائق کو جن پر ہم ایمان لاتے ہیں علم بالحواس کے دائرے کی چیز بنا دیا ہے یوں نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ تجربے اور مشاہدے کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کی طرح کی چیز بنا دیا ہے نہیں اس میں جو استدلال ہے یا بنائے استدلال ہے وہ عقل ہوتی ہے اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ عقل کا طریقہ کیاس ہے یعنی وہ کیا کرے گی وہ محسوس سے نامحسوس تک عقلی استدلال کے ذریعے سے پہنچے گی وہ تجرباتی یا مشاہداتی استدلال نہیں ہوتا اور یہی امتحان ہے اس لیے کہ جب معاملہ اس کا ہو جاتا ہے تو پھر تو اندھے بھی گواہی دیتے ہیں تو اس امتحان کو سامنے رکھ کر سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی اسکیم کیا ہے فرمایا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس کی اسکیم یہی ہے کہ لوگ اس امتحان سے گزر کر کامیاب یا ناکام ہوں لہٰذا ان کے ایمان کی عارضو میں اس طرح جذبات سے مغلوب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سنتِ الٰہی نگاہوں سے اوجر ہو جائے یعنی جو لوگ بھی دین سے محبت رکھتے ہیں دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ خدا کا دین لوگوں تک پہنچے وہ پہلے قدم پر اللہ تعالیٰ کی یہ اسکیم اچھی طرح سمجھے یعنی یہ بات گراہ میں باندھ لیں کہ ان کا کام جبر کرنا نہیں ہے یہ ان کو اختیار نہیں دیا گیا اور اس کی پدا کہاں سے ہوتی ہے ان کا کام لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے کرنا نہیں ہے ان کا کام لوگوں کی جنت اور جہنم کے فیصلے کرنا نہیں ہے ان کا کام لوگوں کو بلجبر رائے ہدایت پر لانا نہیں ہے ان کا کام اسی زمین پر لوگوں کو ان کے جرائم کی سزا دینا نہیں ہے ان کا کام کیا ہے وہ وہ فضا باقی رکھیں جس میں لوگ آزادی سے اپنی رائے قائم کریں آزادی سے فیصلہ کریں کفر کہنا ہے تو کہیں ایمان کی دعوت کو قبول کرنا ہے تو کریں تنقید کرنی ہے تو کریں اس فضاء میں امتحان ہے اور اس امتحان کو سمجھ کر اس اسکیم کے مطابق ہمیں اپنی دعوت پیش کرنے یہ ظاہر ہے ایک بڑا مشکل کام ہے اللہ کے پیغمبروں کو بھی بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے یعنی ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے انہیں بتایا جا رہا ہے تاریخ سنائی جا رہی ہے اس سے پیچھے دیکھئے کہ پیغمبروں کی سنت یہی رہی ہے آپ کا کام صبر کرنا ہے آپ کا کام عذیتوں کو برداشت کرنا ہے یہ لوگ جس سطح پر بھی اتر آئیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہ کیجئے کہ آپ کوئی مسنوعی ذریعہ اختیار کر کے ان کو ہدایت پر لے آئیں گے اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خالق ہوں مجھے یہ کرنا ہوتا تو میں کر چکتا میں نے نہیں کیا تو میری اسکین کے مطابق پیغام پہنچائی اشاد ہوا انما یستجیب اللذین یسمعون ہماری اس دعوت کو وہی قبول کریں گے جو سننے والے ہیں سننے والے ہیں یہاں اپنے اصل مفہوم میں استعمال ہوا ہے یعنی مطلب یہ کہ جنہوں نے تاثبات کو چھوڑ دیا جنہوں نے کان لگا لیا ہے جو بات کو اس کی اصل میں اتر کر سمجھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں یہ بات یاد رکھئے کہ سنتے تو سب ہیں لیکن حقیقت میں سننا کس کو کہتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے کوئی ایسی بات آئے جو بداہر ہمیں اجنبی لگتی ہو جو ہمارے تعصبات کے خلاف ہو جو ہمارے پہلے علم کو چیلنج کر رہی ہو پرغمبر یہی کرتے ہیں آگے یہ ساری چیز جب سامنے آ جائے تو ہم سنیں گے زیادہ غور کے ساتھ سنیں گے ایک مانوس بات ہے ایک شخص وہ چیز بیان کر رہا ہے جو ہم پہلے سے مانتے ہیں جانتے ہیں اس کے مطابق رہے ہیں تو یہ تو آپ نے بس جیسے بھی سن لی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب اس طرح کی کوئی چیز سامنے آ گئی ہے جو تعصبات کے مطابق نہیں ہے جو پہلے سے مانی ہوئی باتوں کو چیلنج کر رہی ہے جو اس سے ہٹ کر کوئی بات پیش کر رہی ہے یہی موقع ہے جس میں آپ کو اب اصل میں سننا ہے اور وہ سننا کیا ہے کان لگا کر سننا ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تعصبات کو ایک طرف رکھ کر اس کے اندر اترنا ہے بات جیسے کہی جا رہی ہے پہلے اس کو سمجھنا ہے یہ وہ سننا ہے جو جہاں زیر بیعث ہے اور یہ فرمایا کہ یہ تو ہم فیصلہ کریں گے اور یہ ہم فیصلہ کن کے لیے کریں گے کہ ان تک ہماری دعوت پہن جائے وہ جو سننے والے ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے جنہوں نے کان بند کر رکھے ہوئے یعنی حقیقت میں کان بند کر رکھے ہوئے جنہوں نے اپنے تعصبات کے پردے وہ خار پھینکنے سے انکار کر دیا ہے ان سے غرض نہیں ہے اس لیے ہماری اسکیم کے مطابق آپ دعوت پیش کیے اور اشارت فرمایا انما یستجیب اللذین یسمعون والموت یباسخم اللہ ثمہ الہ یرجعون رہے یہ مردے کیا کلام کی بلاغت ہے ہماری یہ دعوت ان کے لیے ہے جو سننے والے ہیں رہے یہ مردے یعنی یہ تمہارے مخاطبین جو سننے سے انکار کر دیں سنیں لیکن نہ سنیں جو بات کی طرف حقیقت میں جیسے توجہ دینی چاہیے نہ دیں جو بات کو سنیں تو کبھی کسی کی نیت دونڈ رہے ہوں کبھی محرکات دونڈ رہے ہوں کبھی اپنی پہلے سے معنیوی باتوں سے مطابقت دونڈ رہے ہوں کبھی تعصبات اور اپنے آبا کا حوالہ دے رہے ہوں کبھی یہ کہہ رہے ہوں کہ اس طرح کوئی چیز تو اس سے پہلے کسی نے کہی یہ بڑے عالم آگئے اور یہ بڑے فقی آگئے اور یہ بڑے فلاں آگئے یہ وہ چیز ہے جو انسان کو مردہ کر دیتی ہے زندہ کیا کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں یعنی مجھے خدا نے عقل دی ہے مجھے بصیرت دی ہے بات سنوں گا اور اس کے بعد میں اس بات کو جس طرح کہ کہنے والا کہہ رہا ہے اس پر کوئی اتحام باندھے بغیر اس کی نیت اور محرکات ہے کہ یہ بغیر میں بات کو اس کے میرٹ پر سنوں گا اور سننے کے بعد فیصلہ کروں گا کہ مجھے اس کو ماننا یا نہیں ماننا یہ فیصلہ بربنائے استدلال ہوگا اس کے پیشے اور کوئی چیز نہیں ہوگی میں اس دلیل کو دیکھوں گا اور جب میں یہ لفظ دلیل بول رہا ہوں تو سمجھ لیے یہ کیا چیز ہے ہر علم و فن میں سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ بنائے استدلال کیا چیز ہوگی اگر یہ فیصلہ درست کر لیا گیا ہے تو ساری دیوار ٹھیک اٹھے اور اگر یہ فیصلہ غلط کر لیا گیا ہے تو تا سرعی میرود دیوار کچ پھر کوئی امکان نہیں ہے کہ آدمی صحیح جگہ پہنچ جائے تو انشاد ہوا کہ رہے یہ مردے اب اس کے بعد یہ ایک حصہ مقدر ہے تو ان کا انجام اب یہی ہے کیا ہے اس کو آگے بیان کیا اللہ انہیں اٹھائے گا پھر یہ اس کی طرف لوٹا دیے جائے یعنی ان کا انجام اب یہاں ہدایت پانا نہیں ہے ان کا انجام اب یہاں اٹھنا نہیں ہے ان کا انجام اب وہاں اٹھنا ہے اور جب یہ وہاں اٹھیں گے پھر ہماری بارگاہ میں ہوں گے ہم دیکھ لیں گے تو خلاصہ کیا ہوا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی دعوت پیش کریں رہی یہ بات کہ یہ نہیں سن رہے یہ طرح طرح کے مطالبات کر رہے ہیں یہ مجزے مانگتے ہیں یہ علم و عقل کے ساتھ کسی چیز کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ آگے سب و شتم پر اتر آئے ہیں یہ گالیاں دے رہے ہیں یہ اتہام باندھ رہے ہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے اس سے آپ کو عذیت ہوتی ہے ہم اسے جانتے ہیں لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ انکار آپ کا نہیں ہے یہ آیاتِ الہی کا انکار ہے اگر غیرت آنی ہے تو ہم کو آنی چاہیے ہماری ایک اسکیم ہے اور وہ اسکیم کیا ہے وہ اسکیم یہ ہے کہ ہم ہدایت کو واضح کریں گے اور اس کے بعد اس کا نتیجہ سنائیں گے اس حفظے کے دوران میں ان کو آزادی ہے یہ جو رائے قائم کرنا چاہتے ہیں کریں جو چیز اختیار کرنا چاہتے ہیں کریں ہم نے انہیں علم و عقل اور ارادہ و اختیار کے امتحان میں ڈالا ہے اس میں مداخلت نہ کیجئے اس لیے کہ اگر یہ کام ہمیں کرنا ہے تو اس سارے ایک حقیل کی ضرورت نہیں تھی ہم یہ کام چشم زدن میں کر سکتے ہیں کہ ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتے ہیں تو یہ بات جب بیان فرما دی کہ یہ سنتِ الٰہی آنکھوں سے اوجل نہیں ہونی چاہیے تو اس کے بعد مزید اس چیز کی ضرورت ہوئی کہ یہ سمجھایا جائے کہ یہ کیا چیز ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ کہنا پڑ گیا تو میں نے اسی نوٹ میں آگے لکھا ہے یہاں یہ عمر ملہوظ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جذبات کوئی جذباتِ نفس نہیں یعنی ایسے نہیں ہے کہ ایک دائی کی حیثیت سے آپ اپنے نفس میں موجود کسی چیز کا شکار ہو گئے تھے بلکہ سراسر جذباتِ خیر تھے یعنی جب ایک دائی یہ چاہتا ہے کہ لوگ ہدایت قبول کر لیں وہ صحیح راستے پر آ جائیں اور دائی بھی کس چیز کا یعنی اس آخری شکاوت یا نعمت کا دائی یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کی نقمت میں ابتلا ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لئے اللہ کی نعمتوں میں آسائش کے باغوں میں چلے جائے اتنی بڑی چیز کا دائی تو اس کے اندر یہ جذباتِ خیر پیدا ہو جاتے ہیں کہ کوئی راستہ نکلے کوئی بات بنے میں کوئی چیز ایسی پیش کر دوں کہ سب لوگ ہدایت پر آ جائے تو یہ جذباتِ خیر تھے مگر حدِ مطلوب سے بڑھتے ہوئے محسوس ہوئے یعنی کوئی جذباتِ نفس نہیں کسی برائی کی طرف میلان کے جذبات نہیں کسی سرکشی کی طرف میلان کے جذبات نہیں نیکی اور خیر کے جذبات حدِ مطلوب سے بڑھتے ہوئے محسوس ہوئے تو اللہ تعالی نے آپ کو روح کی یعنی یہ بتایا کہ نہیں ہماری اسکیم کو سمجھئے آیت میں بظاہر اطاب ہے لیکن یہ اطاب بڑا محبت آمیز ہے اس میں اگر کوئی تلخی ہے تو اس کا رخ انہی بدبختوں کی طرف ہے جن کے ایمان کے لئے آپ اس قدر بیتات یعنی ظاہر ہے کہ اس میں جو اس الفاظ ہیں بہت سخت استعمال کیے گئے ہیں یہ کہا گیا ہے کہ اچھا آپ کو ان کا عراض گناہ گزر رہا ہے یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں کوئی غلطی کر رہے ہیں آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی مطالبہ پورا کونی کر دیا جاتا گراں گزر رہا ہے تو ہماری اسکین تو وہی ہے جو ہم نے بتا دی ہے زمین میں کوئی سرنگ لگانی ہے تو لگائیے اور وہاں سے کوئی موجزہ لے آئیے آسمان میں سیڑی لگانی ہے تو لگائیے اور وہاں سے کوئی موجزہ اتار لائیے ظاہر ہے اس میں بڑا اعتاب کا اسلوب ہے اور اس کے بعد بات وہاں ختم کی تھی کہ فَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ آپ جذبات سے مغلوم ہو جانے والوں میں نہ بڑھیں تو اس سختی اس اعتاب کا روح اس طرف اس میں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے محبت ہے اچھا آپ اتنے زیادہ ان کے ایمان کے طالب ہو کر رہے گئے نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں لیکن تنبیہ ان کو کی جا رہی ہے کہ بدبختو ہمارا پیغمبر تو تمہارے ایمان کے لئے اس قدر بیتاب ہو رہا ہے اور تم اس نعمت کی کیسی ناقدری کر رہے ہو فرمایا کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی اب یہ گویا اسی مضمون کو آگے بڑھایا اس پر میں لکھایا آگے کی آیات سے بتدریج واضح ہو جائے گا کہ یہ مطالبہ کسی ایسی نشانی کے لئے تھا جو یہ ثابت کر دے کہ اگر یہ لوگ پیغمبر کی تقزیب پر قائم رہے تو ان پر عذاب آ جائے گا یعنی جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کرتے تھے تو آپ یہ بتاتے تھے کہ میری یہ دعوت کوئی فلسفہ نہیں ہے میں دنیا میں کسی نتیجے کیلئے جد جہد نہیں کر رہا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ذت میں ہو یہ دنیا جسے امتحان کیلئے بنی ہے اس کو نتیجہ خیز ہونا ہے اور وہ نتیجہ تمہارے لئے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے میں تمہیں اس پر متنبع کر رہا ہوں اس کے جواب میں بھی کہتے تھے کہ پھر کوئی ایسی نشانی سامنے آنی چاہیے جو ہمیں یہ باور کرا دے کہ فلواکہ یہ ایسا ہی نتیجہ ہے جو ہمارے لئے نکلنے والا ہے یہ آگے واضح ہو جائے کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی کہتے ہیں کہ جب چاہے کوئی نشانی اتار گئی یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے مگر ان میں سے اکثر یہ مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے نتائج سے واقف نہیں ہے یعنی اصل الفاظ یہ تھے مگر ان میں سے اکثر واقف نہیں ہے تو قرآن مجید میں اس طرح کے جو اجمال کے اصالیب ہوتے ہیں بعض وقت کاری ان کو پوری طرح نہیں سمجھتا تو اس لیے واضح کر دینا چاہیے تو میں نے قوسین میں واضح کر دیا ہے مگر ان میں سے اکثر یہ مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے نتائج سے واقف نہیں یعنی یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں انہیں معلوم نہیں ہے کہ اگر اس طرح کی نشانی سامنے آگئی تو پھر معاملہ ختم جائے معاملہ ختم جائے اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہے گا یہ اس بات سے واقف نہیں ہے انہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ اسکیم جس اصول پر برپا ہوئی ہے اس میں علم و عقل اور ارادہ و اختیار کا امتحان ایسے ہی ہونا ہے یہ امتحان کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں اس کا خاتمہ ان کا خاتمہ بن جائے گا کہ اس سے واقف نہیں ہے اس لیے اس طرح کے مطالبات کر رہے ہیں اس پر بھی ایک نوٹ ہے سن لیجئے اس اجمال میں بڑی تفصیل پوشیدہ ہے یعنی یہ جو بات کہی ہے نا کہ مگر ان میں سے اکثر واقف نہیں ہے تو یہ ظاہر ہے کہ ایک اجمال کا انداز ہے اسلوب ہے کسی حد تک میں نے اس کو وہیں کھول دیا لیکن اس پر بڑی تفصیل پوشیدہ ہے استاذ امام لکھتے ہیں اس سے ایک تو یہ بات نکلتی ہے کہ یہ نادان اور مگرور لوگ اس طرح کی نشانی کے ظہور کے نتائج سے آگا نہیں یعنی ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ان کی نادانی ہے ہماکت ہے کہ ایسے مطالبات کر رہے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ان کے نزدیک یہ محض ایک کھیل تماشا ہے حالانکہ یہ نشانی اگر ظاہر ہو گئی تو سب کی کمر توڑ کر رکھ دیں گی یعنی یہ نشانی جب ظاہر ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ آخری فیصلہ سنا دیتا ہے از آپ کی یہ نشانی فیرون کے لیے جب ظاہر ہوئی تو قرآن نے تصویر کھینچی ہے کہ وہ پکار اٹھا کہ میں بنی اسرائیل کے خدا کو بانتا ہوں لیکن فرمایا آلان اب آپ ماننے کا وقت مزر چکا اب تو جزا و سزا کا برحلہ شروع ہو گیا ہے اب وہ لوگ کے جو دعوت پیش کر رہے تھے اور جو تمہاری تعذیب کا شکار ہو رہے تھے ان کے لیے سرفرازی کے فیصلہ ہے وہ اب نکل گئے دریہ کے پار اب تمہیں ڈوبنا ہے اور انسانوں کے لیے عبرت بننا ہے اب اس کے لیے تیار ہو جاؤ ان کے نزدیک یہ محض ایک کھیل تماشا ہے حالانکہ یہ نشانی اگر ظاہر ہو گئی تو سب کی کمر توڑ کر رکھ دے گی دوسری یہ کہ یہ خدا کی اس حکمت اور سنت سے واقف نہیں ہے جو انبیاء اور ان کے مقذبین یعنی ان کے جھٹلانے والوں کے لیے کے معاملے میں اللہ تعالی نے پسند فرمائی یہ اس سنت سے واقف نہیں ہے یعنی جب اللہ کے نبی آ جاتے ہیں اللہ کے پیغمبر آ جاتے ہیں اللہ کے رسول آ جاتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالی ان کے ساتھ کیا کرتا ہے جب ان کو بھیج دیتا ہے اور ان کی تقزیب کرنے والے ان کو جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ اس سے واقف نہیں ہے اللہ تعالی کا یہ طریقہ نہیں ہے اللہ تعالی کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے رسولوں کی تقزیب کرنے والوں کو فوراں پکڑ لے یعنی کہ حیرہ کے محلد دی گئی ہے ایسا نہیں ہے کہ ادھر پیغمبر کو بھیجا ادھر لوگوں نے انکار کیا اللہ نے فیصلہ سنا دیا ایسا نہیں ہے وہ اپنے رسولوں کی تقزیب کرنے والوں کو فوراں پکڑ لیں بلکہ وہ ان کو ایک خاص مدت تک مولت دیتا ہے جس میں ان پر ہر پہلو سے خدا کی حجت پوری کر دی جاتی یعنی اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے بغیر سزا نہیں دیتے اور یہ بات کہ اتمام حجت کب ہوا یہ وہی جانتے اس کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے نہ کسی عالم کے پاس ہے نہ کسی فقی کے پاس ہے نہ کسی سائنسدان کے پاس ہے یہ پیغمبر کے پاس بھی نہیں ہوتا یعنی اندازہ کیجئے کہ دو جلیل القدر پیغمبروں کے معاملے کی قرآن نے مثال پیش کر دی ہے سیدنا ابراہیم کی مثال پیش کی ہے کہ جب قوم لوت کے بارے میں خدا کا فیصلہ لے کر فرشتے آگئے اس وقت بھی ان کا خیال تھا کہ ابھی شاید حجت پوری نہیں ہوئی ابھی کچھ نیکوکار لوگ ہو گئے ان کو تلاش کرنا چاہیے تو انہوں نے مجادلہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور سیدنا یونس علیہ السلام نینوہ کی طرف بھیجے گئے الہمیت الفین و یزیدون ایک لات سے زیادہ آبادی کے شہر اس زمانے کے لحاظ سے ان کو یہ خیال ہوا حجت پوری ہو گئی میں نے حد کر دی ہر لحاظ سے بات سمجھا دی یہ قومی لاخیروں کی قوم ہے چھوڑ کر نکل گئے ان کو تنبیہ کی گئی سیدنا ابراہیم کے ساتھ مجادلے کے نتیجے میں واضح کیا گیا کہ اللہ کی حجت کب پوری ہوتی ہے یہ اللہ جانتا ہے تو اس وجہ سے وہ اتمام حجت کے بغیر کسی کو صدا نہیں دیتا کب حجت پوری ہوئی اس سے وہی واقف ہے اللہ کا تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے رسولوں کی تقذیب کرنے والوں کو فوراں پکڑ لے بلکہ وہ ان کو ایک خاص مدد تک محلت دیتا ہے جس میں ان پر ہر پہلو سے خدا کی حجت پوری کر دی جاتی ہے یب یہ حجت پوری ہو چکتی ہے تب خدا ان کو پکڑتا ہے حجت پوری ہو جاتی ہے یعنی حق ہر لحاظ سے واضح ہو جاتا ہے اور جب پکڑتا ہے تو پھر ان کو کوئی چھوڑا نہیں سکتا تو یہ اس بات سے واقف نہیں ہے تیسری یہ کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبر کی دھمکی جھوٹی ہے یعنی کسی نہ کسی جگہ کہیں ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال موجود ہے کہ یہ ایسے ہی باتیں ہیں کہتے ہی رہتے ہیں لوگ وہ سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبر کی یہ دھمکی جھوٹی ہے یا خدا کے ہاتھی بے بس ہے حالانکہ خدا سرکشوں کو جو ڈھیل پر ڈھیل دیتا ہے تو اس وجہ سے کہ اس کی تکتبیر بڑی محکم ہوتی ہے یعنی ڈھیل اس لیے دیتا ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اسے یہ خوف یا اندیشہ نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے قابو سے نکل جائے گا تو اس لیے جلد فیصلہ سنا دیا جائے نہیں وہ صدیوں ڈھیل دے دیتا ہے برسوں ڈھیل دے دیتا ہے پھر خود ہی فیصلہ کرتا ہے کہ اب حجت ہر لحاظ سے پوری ہو گئی ہے اب مجھے جزا و سزا کا فیصلہ سنانا ہے وہ رسی کتنی دراز کر دے لیکن اس کا کوئی مکان نہیں ہوتا کہ اس کے قابو سے باہر کوئی اس کے قابو سے باہر نکل سکے چوتھی یہ کہ یہ بدقسمت لوگ اس رحمت سے نعاشنا ہے جو اس محلت کے اندر مزمر ہے جانتے نہیں ہیں یہ محلت خدا کی کتنی بڑی رحمت ہے یہ عذاب کی نشانی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں نہیں جانتے کہ اس کے بعد تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا یہی وقت ہے جو انہیں میسر ہے کسی کو اس پر کیاس کر لیجئے کہ جب آپ دین کی دعوت پیش کی جاتی ہے تو انسانوں کو خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے تو ان کو وقت ملا ہوا ہے غور کریں ہر وہ دن جس میں ان کی زندگی کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ اسے ختم کر دینا ہے اس بات کا اعلان ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ کو کچھ امید باقی ابھی ان کے لیے وقت ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں چوتھی یہ کہ یہ بدقسمت لوگ اس رحمت سے نعاشنا ہیں جو اس محلت کے اندر مزمر ہے بشرتے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ رحمت میں سبقت کرتا ہے غضب میں سبقت نہیں کرتا یعنی اگر اس کو رحمت کرنی ہو انعیت کرنی ہو بخشنا ہے اس میں تو جلدی کرتا ہے لیکن جب اس کو سزا دینی ہے تو آخر وقت تک دھیل دیتا ہے محلت دیتا ہے وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے وہ توبہ اور اصلاح کے دروازے اس وقت تک بند کھلے رکھتا ہے جب تک بندے اپنی زد اور ہٹ ترمی سے خود ان کو اپنے اوپر بند نہ کر لیں یعنی ایک وقت آتا ہے جس کے بعد یہ دروازے بند ہو جاتے ہیں اور یہ بندے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی اپنی زد اپنے احناد اور اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اس کا باعث بنتے ہیں کہ ان کے لئے بند کر دیے جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو بند نہیں کرتا تو ارشاد ہوا کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی کہہ دو اللہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے کوئی نشانی اتار دے مگر ان میں سے اکثر یہ مطالبہ اس لئے کرتے ہیں کہ اس کے نتائج سے واقف نہیں ہے اس کے بعد پھر استدلال ہوئی یعنی وہی علم و عقل کو اپیل کرنے والا استدلال قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ بات کو ایک جگہ تک پہنچائے گا پھر اس کے بعد میں اس شروع کر دے گا تو ارشاد ہوا دیکھتے نہیں ہو یہ الفاظ مقدر ہے جہاں اس کو نکال دینا چاہیے ہماری اپنی زبان کے لحاظ سے یہ ربط لازمان واضح ہونا چاہیے دیکھتے نہیں ہو کیا دیکھتے نہیں ہو زمین پر جتنے جانور اپنے پاؤں سے چلتے ہیں اور فضا میں جتنے پرندے اپنے دونوں بازموں سے اڑتے ہیں سب تمہاری ہی طرح امتیں ہیں اور اس کے بعد مَا فَرَّطْنَ فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءِ سُمَّا الٰہِ رَبِّهِمْ جُوْشِرُونَ اور سمجھانے کی حد تک تو ہم نے اپنی کتاب میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی اس کے بعد یہی باقی ہے کہ ایک دن یہ اپنے پرودگار کے حضور میں اکٹھے کر دیے جائے اب یہ دیکھئے کہ اس میں ایک دلیل پیش کی اور پھر یہ کہا کہ اگر تم اس دلیل پر غور کرو تو یہ سب مطالبات کرنے کی ضرورت نہ باقی ہے لیکن جو فیصلہ کر چکے ہو اس کے بعد پھر وہ آخری فیصلہ ہی ہونا ہے کہ جس میں تم پرودگار کے حضور میں جمع ہوگے اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے جو عذاب آتا ہے وہ در حقیقت اسی جمع کرنے کے عمل کی دنے بھی اپناہ ہے وہ یا خدا وہاں سے ہانک لیتا ہے اب قیامت اور پھر اس کے بعد آخری فیصلے اور اس کا ظہور اس میں کچھ الفاظ کی مشکلات ہیں ان پر بھی ایک نوٹ ہے میں نے لکھایا اصل الفاظ ہے وَمَا مِنْ دَعْبَتٍ فِي لَرْزِ بَلَا تَعِرِنْ يَتِیرُ بِجَنَائِهِ ان میں مقابل کے الفاظ بعض الفاظ عربیت کے اسلوب پر حصف ہو گئے ہیں مثلا جملے کے پہلے حصے میں فِي لَرْز ہے تو دوسرے حصے میں فِي السَّمَا کا لفظ نہیں آیا اسی طرح دوسرے حصے میں یَتِیرُ بِجَنَائِ کے الفاظ ہیں تو پہلے اسے میں تَدُبُّ وَلَا رِجْلَهِ یَعْرْجُ لِحَا کے الفاظ محضوف ہیں ہم نے ترجمے میں انہیں کھول دیا یہاں بھی ایک خاص اسلوب ہے زبان کا جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور وہ یہ کہ جس عربی میں قرآن نازل ہوا ہے یا جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اس کا یہ اسلوب ہمیشہ سے رہا ہے کہ اس میں مقابل کے الفاظ بعض اوقات حصف ہو جاتے ہیں تو یہاں دیکھئے کیا حق کہا ہے وَمَا مِن دَعْبَتٍ فِي الْأَرْضِ تو اب یہ فِي الْأَرْضِ کہا اور اس کی بات پرندے کیونکہ فضا میں اڑتے ہیں تو وہاں بھی کوئی لفظ ہونا چاہیے جیسے فِي السَّمَا وہ مقدر ہے اس کو حصف کر دیا الفاظ نہیں ہے آپ فِي الْأَرْضِ کے تقابل میں اس کو خود سمجھ لیجئے اور جب یہ کہا کہ پرندے یہ تیرو بے جنا ہے اپنے دونوں بازوں سے اڑتے ہیں تو جانوروں کے بارے میں یہ چیز آپ خود سمجھ لیجئے جو زمین پر دونوں پاؤں سے چلتے ہیں تو دونوں پاؤں سے چلتے ہیں کہ الفاظ ادھر حصف کر دیئے اور فِي السَّمَا یا آسمان میں یا فضا میں یہ الفاظ ادھر حصف کر دیئے تو اب یہ چیز بھی ظاہر ہے کہ اردو میں بعض اوقات ناقابل فہم ہو جاتی ہے اس لیے کہ ہمارا آپ بولنے کا بات کہنے کا اسلوپ یہ نہیں رہا تو اس کو کھول دینا چاہیے اب اس کے بعد یہ بتایا کہ یہ جو اڑتے ہیں سب تمہاری طرح امتیں ہیں اور پھر یہ کہا کہ یہ سمجھانا ہے نا اور ہم نے یہ مثال دے کر بھی اور یہ دلائل دے کر بھی اپنی طرف سے حد کر دی ہے سمجھانے یعنی سمجھانے میں کوئی قصر نہیں ہے کوئی قصر ہم نے نہیں چھوڑی مَا فَرَّتْنَ فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءِ سُمَّا الٰرَبِّهِمْ بِحْشِرُونَ اب دیکھیں اثر الفاظ یہ ہے ہم نے اپنی کتاب میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے میں نے اس میں قوسین میں لکھا اور سمجھانے کی حد تک تو تو قصر نہیں چھوڑی ہے سیاقِ کلام یہ بتاتا ہے کہ کس چیز میں قصر نہیں چھوڑی سمجھانے میں لیکن اگر آپ اس کو اس کے سیاق سے کٹ دیں تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہم نے اس کتاب میں ہر چیز بیان کر دی ہے اب اس کے اندر سے ایٹم بنانے کا طریقہ نکالیے اس کے اندر سے سائنس کے اقتشافات جھوڑیے اس کے اندر سے تاریخ کے مقدمات تلاش کیجئے تو قرآن مجید کو جب آیت آیت کر دیا جائے تو اس طریقے سے بکھر کر رہ جاتا ہے یہاں یہ جو الفاظ آئے ہیں اس کا یہ موقع ہے کہ سمجھانے کی حد تک ہم نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اور اس کے بعد اب کیا ہے اس کے بعد اب آپ کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے جب یہ کہہ دیا کہ اس کے بعد تو اب یہی باقی ہے نا کہ یہ اپنے پروردگار کے حضور میں اکٹھے کر دیا جائیں گے تو اب یہ کہا کہ ہماری آیتوں کو جن لوگوں نے جھٹلانے کا فیصلہ کر لیا ہے وَالَّذِينَ قِذَّبُوا بِعَيَاتِنَا بعض وقت عربی زبان میں فیل اس کے مدارج کے لحاظ سے استعمال ہوتا ہے یعنی فیل تو ایک ہی ہوگا کبھی وہ اس کی پدا کے لحاظ سے استعمال ہو جائے گا کبھی اس کے اکمال کے لحاظ سے استعمال ہو جائے گا کبھی اس کے نتیجے کے لحاظ سے استعمال ہو جائے گا کبھی فیصلہ فیل کے معنی میں آ جائے گا تو یہاں میرے نزدیک یہ فیصلہ فیل کے معنی ہے ہماری آیتوں کو جن لوگوں نے جھٹلانے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ کیا چیز ہے مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نہیں مانتا بات کو تو ضبطہ ہے ابھی کوئی عذر ہو ابھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو وہ ابھی اپنے اشکالات پیش کر رہا ہو تو ایک تدریج کے ساتھ وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اگر وہ اپنے باطن میں مخلص ہوتا ہے تو اللہ کی توفیق سے ہدایت پا لیتا ہے لیکن بعض وقت ایسا ہے چونکہ پیچھے نیت اور محرکات ٹھیک نہیں ہوتے تو آہستہ آہستہ یہ ناماننا زد اور ہٹدرمی بدلتا چلا جاتا ہے یہ وہ مرحلہ ہے جس کے بعد فیصلہ کر لیا ہے کہ الفاظ موضوع ہو جاتے ہیں یعنی ایک شخص نے یا ایک گروہ نے تیہ کر لیا ہے کہ ہم نے یہ بات نہیں سننی تو فرمایا کہ وہ کون ہیں سنم بکبن فی الظلمات وہ بہرے اور گونگے تاریکیوں میں پڑے ہوئے یعنی اصل میں انسان جب تک اپنے آپ کو بہرہ اور گونگا نہیں بنا لیتا اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہدایت نہ پاسے وہ پائے گا اس لیے کہ اللہ نے یہ جو سمات اور بسارت کی قوتیں دی ہیں یہ حقیقی سمات اور بصیرت میں بدلتی ہیں اور لازمان بدلتی ہیں یہ ان کی فطرت ہے بشرتے کہ ان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اس بات کی طرف آنے سے پہلے جو مثال دی گئی تھی یعنی جو دلیل دی گئی تھی کہ پرندے ہیں اپنے بازوں سے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں جو یہ بتایا گیا تھا کہ تم نے کبھی غور نہیں کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ جانور کس طرح زمین پر چل رہے ہیں تو اس میں یہ کہا تھا یعنی بات کہاں پہنچائی تھی یہاں پہنچائی تھی کہ اللہ امن امثالکم تم اگر غور کرو تو یہ بھی تمہاری طرح امتیں ہیں تو یہ سوال پہلا ہوتا ہے نا کہ یہ کس پہلو کی دلیل ہے تو اس پر کچھ نوٹ ہے اس کو سنیے مطلب یہ ہے کہ تم ایک نشانی مانگتے ہو پیچھے بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ وہ تم سے نشانی مانگتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تم ایک نشانی مانگتے ہو ایک نشانی مانگتے ہو یعنی کہا تھا نا کہ کوئی ایک نشانی دکھاؤ عذاب کی کوئی نشانی دکھاؤ گے تو مانیں گے مطلب یہ ہے کہ تم ایک نشانی مانگتے ہو دیکھنے والی آنکھیں ہوں تو زمین پر چلنے والا ہر جاندار اور فضاء میں اڑنے والا ہر پرندہ خدا کی ایک عظیم نشانی دیکھنے والی آنکھیں یعنی وہی بات کہ جو کچھ دیا ہے خدا نے اگر تم اس کو استعمال کرو وہ کیا ہے سم و غصر کی قوتیں پھر قرآن میں بھی ہم نے ان حقائق کو سمجھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اس کے بعد یہ فرمایا تھا یعنی ہم نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ان باتوں کو سمجھانے میں حقیقت یہ ہے کہ نشانیوں سے تو صحیفہ عالم بھی بھرا ہوا ہے اور صحیفہ قرآن یعنی تم نشانی مانگتے ہو ایک نشانی مانگ رہے ہو نشانیاں ہی نشانیاں ہیں صحیفہ عالم کے عوراق الٹ کر دیکھو صحیفہ گیتی کے عوراق الٹ کر دیکھو وہ بھی نشانیوں سے بھرا ہوا ہے اور یہ قرآن بھی لیکن جو بات کسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ ہوں ان کا کیا کیا جائے یعنی بات کیونکہ سمجھانے کی ہے اقلی استدلال سے ماننے کی ہے اب جو آنکھوں سے دیکھنے پر اسرار کرنے لگ جائیں ان سے کیا بات کی جائے یہ مدہ ہے اس بات کا کہ اصل میں تو ان اڑتے ہوئے پرندوں سے اور فضاء کے اندر خدا کی ان نشانیوں سے اس محسوس سے تم کو نامحسوس تک پہنچنا ہے امتحان تو یہ تھا تم کہتے ہو کہ نہیں ہجاب اٹھا دیا جائے پردے ہٹا دیا جائے تو یہ اگر ہم کو کرنا ہے تو پھر اس امتحان کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس میں یہ کہا تھا کہ یہ تمہاری طرح امتیں ہیں یہ پرندے بھی فضاء میں اڑتے ہوئے پرندے بھی زمین پر چلتے ہوئے جانور بھی آیت میں اللہ امن امسالکم کے الفاظ خاص طور پر قابل توجہ ہے اللہ امن امسالکم یعنی تمہاری طرح امتیں ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہاں جانوروں اور پرندوں کی زندگی کے جس پہلو کو نمائع کر کے پیش کرنا مقصود ہے یعنی نشانی تو ایک پرندے کے اٹھنے میں بھی ہے پر پھیلانے میں بھی ہے ہوا میں جانے میں بھی ہے ایک جانور کے اٹھنے میں بھی ہے بچہ جنڈے میں بھی ہے نشانی ہے تو بھری پڑی ہیں لیکن کسی جگہ کسی پہلو کو نمائع کیا جاتا ہے کسی دوسری جگہ کسی دوسرے پہلو کو تو یہاں جس پہلو کو نمائع کیا گیا ہے اس میں اللہ امامن امسالکم کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں جانوروں اور پرندوں کی زندگی کے جس پہلو کو نمائع کر کے پیش کرنا مقصود ہے وہ ان کا نظم اجتماعی ہے یعنی جانوروں اور پرندوں کے اندر بھی جب وہ اپنی فطری زندگی میں ہوتے ہیں تو یہ خاص طرح کی اجتماعیت پائی جاتی ہے اس کی ایک بہترین مثال شہد کی مکھی اور چونٹی کا اجتماعی شعور ہے کبھی چونٹیوں کو دیکھا ہوگا شہد کی مکھیوں کو تو لوگ دیکھتے ہیں ان کا اجتماعی شعور استاد امام لکھتے ہیں ان کا مشاہدہ کیجئے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی ان کے اندر اولاد کی پرورش کا کیسا انتظام ہے خطرات سے بچاؤں کے لیے کیسی بیداری ہے مستقبل کے حالات سے عوضہ برا ہونے کے لیے کیسی پیش بینی ہے جماعتی فرائز کا کیسا شدید احساس ہے کیسی عالی تقسیم کار ہے کس درجہ مضبوط نظام عمر و طاعت ہے ضروریات کی فراہمی کے لیے کیسی انتھک سرگرمی ہے رہائش اور اپنے زخائر کی حفاظت کے لیے تعمیر کا کیسا کمال فن ہے کبھی مشاہدہ کیجئے چونٹیوں کا کبھی مشاہدہ کیجئے شاہد کی مکھیوں کا تلاش و جستجو کا کیسا انیک جذبہ اور حصول مطلوب کے لیے کیسی زیر کی و ہوشیاری اور پھر کتنی جانبازی و قربانی ہے یہ اللہ امن امثالکم کی تشریف فرمائی ہے یعنی جب یہ کہا کہ دیکھو یہ امتیں ہیں جماعتیں ہیں ان کا اپنا ایک نظم ہے ان کی اپنی ایک دنیا ہے ان کی اپنی ایک حکومت ہے ان کی اپنا ایک معاشرہ ہے تو پھر اس کو کھول کے بتایا ہے کہ یہ تصویر ہے جو تم اگر دیکھو دیکھ سکتے ہو یہ اجتماعی شعور کسی نہ کسی درجے میں تمام جانوروں اور پرندوں میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اس سے جو حقیقت واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کی مخلوقات کسی اندے بہرے قانون فطرت سے وجود پذیر نہیں ہوئیں بلکہ غائت ہے ایک مقصد ہے جس کو سامنے رکھ کر تخلیق کی گئی ہے یہ غائت ہر فرد نو کی انفرادی زندگی سے بھی سمجھی جا سکتی ہے لیکن اجتماعی زندگی کے لیے جب یہ جوڑے کا انتخاب کرتے ہیں جب یہ خاندان بناتے دوسرے خاندانوں سے متعلق ہوتے اور اپنے بقاء و تحفظ کا احتمام کرتے ہیں تو اس کا ظہور ایسا واضح ہوتا ہے کہ انسان کی عقل مفلوج نہ ہو گئی ہو تو کبھی اس کا انکار نہیں کرسکتا یعنی ایک ظہور ایک ایک پرندے کو دیکھیں تو اس میں خدا کی نشانیوں کا ہے ایک جانور کو دیکھیں تو اس میں خدا کی نشانیوں کا ہے اور یہ غیر معمولی ظہور ان کی اجتماعی زندگی میں ہے یہ چیز کسی اندے بہرے قانون فطرت سے ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اس میں ایک کا دوسرے کے ساتھ تامل ہے جس کو جبلی طور پر ظہور پذیر ہونا ہے کہ کونسا قانون ہے اندہ اور بہرہ قانون جو اپنے اندر کوئی وزنم نہیں رکھتا جو یہ چیز پیدا کر دے گا قرآن اس کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اس کے بعد بھی نہیں سمجھتے ہو کہ اس کے پیچھے خالق و مدبر کا ہاتھ ہے اور یہ کائنات مختلف ارادوں متزاد قوتوں اور تمہارے مظہومہ دیوی دیوتاؤں کی رزمگاہ نہیں ہے بلکہ اسی وحدہ لا شریق خالق و مدبر کے علم و حکمت اور رحمت و ربوبیت کی جلوہ گاہ ہے دیکھو گے اور بصیرت کی آنکھوں سے دیکھو گے تو یہ نتیجہ آپ سے آپ نکلے گا اس کے لئے کسی منطقی استدلال کی ضرورت نہیں ہے یہ درحقیقت تمہارے باطن کے اندر وہ علم ودیت کر دیا گیا ہے جس کا ظہور ہونا ہے تم اس کے ظہور کے راستے میں خود رکابت بن جاتے ہو اس لئے اس کو سمجھو سمجھو گے تو اس کتاب میں کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی لیکن وہ لوگ کے جو ہماری آیتوں کو جھلانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں وہ بہرے اور گونگے اور تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے اپنے قانون کے مطابق یہ میں نے قوسین میں اس کی لکھا ہے کہ اس قانون کی جگہ جگہ قرآن میں وضعت ہوئی ہے یہ کیا قانون ہے اس پر نوٹ ہے البیان کا یعنی اس قانون کے مطابق کہ ہدایت وہی پائیں گے جو اپنے طرز عمل کی بنا پر اس کے مستحق ہوں گے اور جو غلط روی پر اسرار کریں گے وہ اسی کے حوالے یعنی غلط روی کے حوالے کر دیے جائیں گے پھر کبھی راستہ نہ پاسکیں یہ اللہ کا قانون فیصلہ مجھے یا آپ کو کرنا ہے ہم صحیح روش اختیار کریں گے تو خدا ہدایت کے راستے کھولے گا اور صحیح روش کیا ہے نہیں تاثبات کے پردے چاک کر دے لیں جذبات سے اوپر اٹھ کر باتوں کو سننا ہے اپنی پہلی سی مانی ہوئی باتوں کو ایک طرف رکھ کر محض دلیل کی بنیاد پر اصل بناہ استدلال کو سمجھ کر محرکات اور نیتوں پر حملہ کیے بغیر دوسرے کی بات سننی کبھی فیصلہ کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ کو یہ کرنا ہے پھر دیکھئے اللہ تعالیت کے راستے کیسے کھولتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے اور فرمایا کہ جو لوگ اس قانون کی خلاف وردی کرتے ہیں پھر وہ لازمان گمراہی میں پڑھتے ہیں ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتے اکولو قولی ہاغا وستقر اللہ لی ونکم ونسائبو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ثابت ابن الزخاق انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من شہدہ علی مسلمن وقالہ علی مومن بکفر فہوا کا قتلہی ومن لعانہو فہوا کا قتلہی ثابت بن زخاق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان پر یا فرمایا کہ کسی بندہ مومن پر کفر کی تحمت لگائی تو یہ اسی طرح ہے جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا اور جس نے اس پر لانت کی اس نے بھی گویا اسے قتل کر دیا اس میں وہ مسئلہ زیر بحث ہے جس کی طرف میں نے پوری قوم کو بیس سو پندرہ میں توجہ دلائی تھی ہمارے ہاں جو انتہا پسندی اور فساد ہے اس میں ایک بڑی چیز یہ تکفیر کا فتنہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو ہدایت ہمیں دی گئی ہے اور جو اسکیم سمجھائی گئی ہے وہ نہایت باضح ہے اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا علم و عقل اور ارادہ و اختیار کی امتحان کے لیے بنائی ہے اس لیے جبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا دیا یہاں کیا کرنا ہے یہاں یہ کرنا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اپنی اصلاح کرے اپنے اہل و ایال کو دعوت دے اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو دعوت دے جہاں جہاں تک اس کی رسائی ہے اللہ کا پیغام پہنچائے اگر اللہ تعالیٰ اس کو دین کا علم دے تو اپنی قوم کو انظار کرے خبردار کرے یہ اس کی ذمہ داری ہے اس سے آگے بڑھ کر لوگوں کے بارے میں فیصلے کرنا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے لیکن بکسبتی سے یہ کام ہماری امت میں ہوا ہے یہ آج بھی ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اس کے تمام حدود کو سمجھ لیا گیا دیکھئے جب ہم اللہ کے دین کی دعوت پیش کرتے ہیں تو یہ بتانا ہوتا ہے کہ دین کیا ہے جب آپ بتاتے ہیں دین کیا ہے تو اس کا ایک مصبت بیان ہے یعنی آپ بھائیں بتائیں گے کہ دین میں اللہ وحدہ اللہ شریک کو ماننا ہے اب اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ بھی بتایا جائے گا کہ شرک کیا ہے یہ دین کی تعلیم ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں اگر آپ اپنے مخاطبین کے ہاں کوئی شرک دیکھتے ہیں کوئی کفر دیکھتے ہیں شاہستگی اور تہذیب کے ساتھ آپ اس بات کو واضح کیجئے کہ یہ شرک کی بات ہے ہمارے قیال یہ کفر کی بات ہے ہمارے قیال یہ دعوت ہے یہاں حدود سے کوئی تجاوز نہیں ہوا لیکن اس سے آگے بڑھ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کافر سمجھتا ہوں میں تمہیں مشرک سمجھتا ہوں اب آپ نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے عقیدے کا کوئی اعلان کرنا ہے اور جیسے کہ لوگ کرتے ہیں یعنی آج کے زمانے میں بھی بعض اوقات یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی آپ کا مذہب کیا ہے تو یہ اس کا فیصلہ ہے جو اس نے کیا ہے وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں اس کے اس اقرار کو چیلنج کرنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں اس نے کہا میں مسیح ہی ہوں ملکت صحیح محض تعرف کے لیے میں کسی کو مسلمان کہہ دوں اس کے علاوہ سب لوگوں کو غیر مسلم کہہ دوں یا کسی کو مسیحی کہہ دوں اس کے علاوہ سب لوگوں کو غیر مسیحی کہہ دوں یہ محض بیانیں واقعہ اس میں میں جو کچھ وہ مان رہے ہیں اس کا اظہار کر رہا ہوں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن جس وقت کوئی شخص اپنا عقیدہ اپنا نظریہ بیان کر رہا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ تمہاری بات میں فلان چیز کفر ہے چونکہ تمہارے فلان عمل میں فلان چیز شرک ہے تو اس وجہ سے تم کافر اور مشرک ہو تو یہ حقیقت میں میں اس کی اپنی تعویل کو چیننج کر رہا ہوں مجھے بات کی حد تک تو اس کا حد تھا کہ میں یہ بتاتا ہے کہ میرے نزدیک فلان اور فلان دلیل کی وجہ سے یہ چیز شرک ہے لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور جس چیز کو میں شرک کہہ رہا ہوں اس کو شرک ماننے کے لیے تیار نہیں جس کو میں کفر کہہ رہا ہوں اس کو کفر ماننے کے لیے تیار نہیں تو مجھ کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ میں اس پر حکم لگاؤں اور جو میری رائے ہے اس کے مطابق اس کا فیصلہ فنا دی یہ وہ چیز ہے جو فتنے کا باعث بنتی ہے اور یہ بڑا فتنہ کب بن جاتی ہے یہ اس وقت بڑا فتنہ بن جاتی ہے کہ محض بات یہاں نہیں رکتی ہماری جو فق ہے یعنی ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ قانون یا شریعت کی ایک ٹیڈیشن ہے جس کو فقی ٹیڈیشن سے یا فقی روایت سے تعبیر کیا جاتا ہے اس میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ جو آدمی ارتداد اختیار کر لے گا یعنی مسلمان تھا اب اس نے ایمان کو یا اسلام کو چھوڑ دیا تو وہ اب مرتد ہے اپاسٹسی اختیار کر لیا اس نے تو اس کو قتل کر دیا جائے تو آپ یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا معاملہ ہو گیا یعنی پہلا مرحلہ یہ تھا کہ ہم نے ایک فیصلہ سنایا اور گویا اس شخص کی اجتماعی حیثیت میں شنافت کا انکار کر دی دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ عملا اب اس کے بارے میں ایک قانون کا اطلاق بھی ہونے کے مواقع پیدا ہو گئے اب لوگ فیصلہ کریں گے کوئی کہے گا کہ یہ حق مجھے ہے کوئی کہے گا یہ حق مجھے ہے اگر کوئی ریاست ہوگی تو وہ اپنے حق کو استعمال کر لے گی یہ وہ جگہ ہے جس کے بنار پر میں نے یہ بتایا ہے کہ کسی انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا مجھے بھی نہیں دیا آپ کو بھی نہیں دیا کسی عالم کو بھی نہیں دیا کسی حکومت کو بھی نہیں دیا یعنی لوگوں نے بتانا ہے کہ وہ کیا ہیں ہمیں اس دنیا میں ان کے اس اعلان کو ماننا ہے اور ان کے ساتھ تمام معاملات اسی بنیاد پر کرنے ہیں البتہ اس اعلان کے ساتھ جب وہ اپنے کسی عقیدہ یا عمل کا اظہار کریں گے اس پر ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ عقیدہ و عمل ہمارے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہے تو اس عقیدہ و عمل کو بتانا یہ علم کی دنیا کی گفتگو ہے ان کے بارے میں کوئی حکم لگانا فیصلہ سنانا ہے قاضی کا فیصلہ اس کا حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا اس فرق کو ملہوز نہ رکھنے کی وجہ سے انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے یعنی صورتحال کیا ہے کہ بعض لوگ اس پر اسرار کرتے ہیں درہا حالے کہ اس کے بعد تو ہدایت کو واضح کرنے کا امکان ہی نہیں رہے گا اور بعض اس دوسری انتہا پر کھڑے ہوئے کہ جب ہمیں معلوم ہو گیا یا ہماری رائے میں شرک اور کفر قرار پا گیا تو اب ہم ان کو اسلام سے خارج قرار دیں گے ان کے نکاح ختم کریں گے ان پر فتوہ لگائیں گے اور اس کے بعد اسلم تو یہ مرتد ہے ان کو مار دیا جانا چاہیے بس اس وقت کیونکہ طاقت نہیں ہے تو موقع کر رہے ہیں پھر جو سمجھتا ہے کہ طاقت آگئی ہے وہ اس کا نفاظ کر دیتا ہے تو یہاں سے پھر وہ انتہا پسندی دیشتگردی میں تبیر ہو جاتی ہے اس میں بالکل وہ صحیح جگہ جس پر کھڑے ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں لوگوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا حق نہیں دیا گیا نہ لوگوں کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا ہے نہ ان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا ہے ہماری جرسڈکشن کیا ہے ہم کسی عقیدی اور کسی عمل کے بارے میں اپنی تحقیق بتا دیں اور بس اس سے زیادہ کچھ نے اس میں جو کچھ قرآن مجید میں موجود ہے جو کچھ حدیثوں میں موجود ہے سب کو دیکھ لیجئے کسی جگہ پر اس کا حق مجھے یا آپ کو یا کسی حکومت ریاست اجتبائیت کو نہیں دیا گیا کسی روایت میں بھی نہیں روایات میں جو یہ چند روایتیں منتخب کی گئی ہیں اور یہی صحیح روایتیں اس باب میں یہ آپ سن لیجئے ان سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کس شدت کے ساتھ اس سے روک رہے ہیں میں نے یہ روایت آپ کے ساتھ پانے پڑھی آپ نے فرمایا جس نے کسی مسلمان پر یا فرمایا کسی بندہ مومن پر کفر کی تعمت لگائی یعنی آپ نے کسی عقیدے کو بیان کیا کیجئے یہ دعوت کا مقام ہے آدمی پر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ اپنے آپ کو بندہ مومن کہتا ہے یہ اس کا کام ہے کہ وہ یہ اعلان کرے آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ اسے چیلنج کریں آپ نے تحمت لگا دی فرمایا اسے کوئی معمولی بات نہ سمجھو اسے کھیل تماشا نہ سمجھو یہ ایسے ہے جیسے اس نے اس کو قتل کر لیا اور جس نے اس پر لانت کی اس پر بھی بحثیں ہوتی رہتی ہیں فلان پر لانت کریں گے فلان پر لانت کریں گے لانت کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے یہ کہنا کہ یہ شخص خدا کی رحمت سے دور ہو چکا ہے تو یہ حقیقت میں اس کی آخرت کا فیصلہ ہے لانت کسی انسان کی آخرت کا فیصلہ ہے فرمایا اس نے بھی گویا اسے قتل کرتی اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی تکفیر یعنی کسی مسلمان کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ اس کا کام ہے وہ بتائے وہ کیا ہے کسی مسلمان کی تکفیر کوئی عمر مبا نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اس پر یہ تحمت لگا دے بلکہ ایسی سنگین بات ہے کہ گویا اس کو قتل کر دیا گیا یہ تشبیح اس لحاظ سے ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں کسی کو کافر یا ملون قرار دینا در حقیقت اس کی حیثیت عرفی کو ختم کر دینا ہے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے جو کسی مسلمان کے بارے میں کہی جا سکے دوسرے لفظوں میں یہ گویا اس کی شخصیت کا قتل ہے یعنی آپ نے آدمی کو تو نہیں مارا ابھی لیکن اس کی شخصیت کو قتل کر دیا مسلمانوں کی تاریخ میں جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ان کے حالات سے اس کا کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے چنانچہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا اور اپنے مسلمان ہونے پر اسرار کرتا ہے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو کافر کہے یا قیامت میں خدا کی رحمت سے محروم قرار دے دنیا میں ہر شخص اپنے اقرار ہی کی بنا پر مسلم غیر مسلم یا کافر سمجھا جائے گا وہ جو کہتا ہے دنیا میں اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے یہ حق کسی دوسرے کو نہیں دیا نہ کسی فرد کو نہ دین کے کسی عالم کو اور نہ کسی ریاست کو کہ وہ اس کو کافر یا غیر مسلم قرار دے اس باب کے تمام معاملات میں آخری اور فیصلہ کن چیز اس کا اپنا اقرار ہے لہٰذا کسی کو بھی اس پر کوئی حکم لگانے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے یہ جو لانت ہے اس پر میں نے نوٹ لکھا ہے یعنی اس کو خدا کی رحمت سے محروم قرار دیا عربی زبان میں لانت کا لفظ اسی محکوم میں استعمال ہوتا ہے تو یہ ایک روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی اس کا پس منظر واضح کیا یہ باب ابھی زیر بحث رہے گا اس میں کچھ دوسری روایتیں بھی ہیں اور پھر اس کے طوام پہلوں کو میں کوشش کروں گا کہ آپ پر واضح کر دوں وآخر وداوان الحمدل رہے اب میں آپ کے سوالوں کے لئے حاضر ہوں بسم اللہ الرحیم سوالات کا آواز کرتے ہیں ایک تو اس روایت سے مطلق دو زمینی سوالات ہیں بعض احواب یہ کہتے ہیں کہ دو ایسے مسئلے ہیں جہاں پر سماج کو یا عدالت کو کسی شخص کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر روایت میں آتا ہے کہ کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا اب اگر کوئی وارث اپنے وراست کے حق کے لئے عدالت میں جاتا ہے تو عدالت کو یہ فیصلہ دینا پڑے گا کہ تم کافر ہو اور اس لئے تمہیں تمہارے والد کی وراست سے محروم کیا جاتا ہے پہلی چیز اور دوسری چیز یہ پیش کی جاتی ہے کہ اگر کسی خاکون نے عدالت میں جا کر یہ شکایت کی کہ میرا نکاح خص کر دیا جائے کیونکہ میرا شہر اب مسلمان نہیں رہا کافر ہویا ہے تو اب عدالت بھی اس کی تکفیر کا فیصلہ کرے گی اور اس کے بعد پھر نکاح کو فس کیا جائے گا تو ان دو صورتوں کے اندر کیا ہوگا پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم پر اطمام حجت کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب یہ پوری قوم کافر قوم ہے اس لئے اس پر اللہ کی سزا کا نفاظ ہوگا اس مرحلے پر یہ کہا گیا کہ اب یہ کافر کسی مسلمان کے وارث نہیں ہوگا تو اس کا آج کی صورتحال سے کوئی تعلق نہیں قرآن مجید میں جو میراس کا قانون بیان ہوا ہے وہ علال اطلاق ہے اس وقت کی صورتحال میں اللہ نے یہ فیصلہ سنایا اور وہ فیصلہ ہر لحاظ سے سنایا گیا تھا یعنی ان کی تکفیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی اس تکفیر کے لحاظ سے مسلمانوں کو ان سے قطع تعلقات کا حکم بھی دے دیا گیا نیراس کے اور نکاہ و طلاق کے معاملات بھی ختم کرا دیا گیا اور آخر میں ان کے بارے میں اللہ کے اس قانون کا نفاظ بھی ہوا کہ اب انہیں دو میں سے ایک سزا دی جائے گی یعنی یا وہ موت کے حوالے کر دیا جائیں گے یا غلامی کی سطح پر محکوم بنا لیا جائیں گے تو یہ خدا کے قراردادہ کافروں کے معاملے میں حدیث ہے اس کا کوئی تعلق اس زمانے سے نہیں ہے اور میں یہ ارز کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ خدا تو فیصلہ کرتا ہے یعنی یہ فیصلہ وہ دنیا میں بھی کرتا ہے رسولوں کی موجودگی میں دنیا میں کرتا ہے اور قیامت میں تو کرے گئی ہر ایک کے بارے میں میرا ہی آپ کا کام نہیں ہے پہلی بار دوسری چیز یہ کہ یہ جب سوال کیا جاتا ہے کسی خاتون کے بارے میں کسی مرت کے بارے میں بھی آپ کر سکتے ہیں یعنی عورت نے اسلام چھوڑ دیا تو سوال یہ ہے کہ کیا اس نے اقرار کر لیا ہے اس بات کا کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا اگر اس نے اقرار کر لیا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے یعنی پھر تو آپ پہلے بھی اس کے اقرار کو مان رہے تھے اب بھی اس کے اقرار کو مان لی یعنی آپ بنائیں گے پوچھیں گے اس نے کہا میں نے اسلام چھوڑ دیا تو اس میں تو کسی کی تکفیر کا سوال ہی نہیں ایک آدمی نے خود اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں اب مسلمان نہیں رہا تو فیصلہ کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا بیوی یہ کہتی ہے کہ اس کے فلاں عقیدے اس کے فلاں نظریے کو میں کفر سمجھتی ہوں ایسا ہی ہوگا یعنی شوہر یہ کہتا ہے کہ بیگم صاحبہ نے جو نکتہ نظر اختیار کر لیا یہ کفر ہے تو اس میں آپ کو فیصلہ دینے کی کیا ضرورت اگر ایک شوہر آ کے صرف اتنی بات کہہ دے کہ میں اپنی بیوی کے بارے میں فلاں فلاں پہلوں سے مطمئن نہیں رہا یہ بتائے بھی نہیں کہ اس کے لیے کیا دلائل ہے تو اس کو طلاق کا حق کا سر آپ کے پاس مقدمہ کیوں آئے آپ کا کام ہے کہ آپ اس کے فیصلے کو نافذ کر دیں اگر ایک بیوی یا ایک خاتون آ کے رسول اللہ خدمت پر یہ کہتا ہے کہ یہ آدمی مجھے اس کی صورت پسند نہیں آپ رہدگی کر دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں اس کے ایمان و اخلاق عقیدے پر مطمئن نہیں رہی میں کہتا ہوں اس سے نیچے آ جائی یعنی ہمارے ہم بہت سے گروہ اور فرقے ہیں ایک خاتون جی کہتا ہے کہ دیکھئے میں فلاں نکتہ نظر کو ضرور سمجھتی ان صاحب کا نکتہ نظر تبدیل ہو گیا فلاں وہا بھی ہو گئے مثال کے طور پر تو اس بنیاد پر کہتا ہے کہ میں الہدگی چاہتی ہوں آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے سمجھائیں گے بجھائیں گے اس کے بعد آپ لیتگی کا حکم جاری کر دیں گے تو اس لیے دونوں مسئلے کوئی حصیت نہیں دیں یعنی اس میں پھر وہی چیز ہے کہ یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے یہ فیصلہ انہی روک کرنا ہے جب وہ فیصلہ کر لیں گے اس فیصلے کو آپ کو نافذ کر دینا ہے ان کو ڈیگری پکڑا دینی ہے آپ کا یہ کام نہیں ہے کیا آپ اس طرح کے حکم نہ دیں انہی صاحب آپ کے علم ہے کہ برشتہ دنوں معروف سائنس دان سٹیفن ہاکنگ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں فیس بک پر بالخصوص جس وقت کوئی غیر مسلم دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے رخصت ہوتے ہی بحث کا حوال ہو جاتا ہے بعض مسلمان ان کو ان کی خدمات کے عوض جنت میں داخل کر دیتے ہیں بعض وہاں جنت کے دروازوں بداروہ بن کے کھڑے ہوکا ان کو روک لیتے ہیں تو یہ بتائیے کہ جس وقت کوئی غیر مسلم اور اس طرح کے غیر مسلم اس کی بڑی خدمات کو دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو مسلمانوں کو ایک بندہ مومن کو رویہ کیا اختیار کرنا چاہیے اس کے بارے میں اس نے جو عقیدہ اپنایا جو نکتہ نظر اختیار کیا وہ علانیہ تھا وہ اسٹیفن ہاکنگ ہو وہ آئین اسٹائن ہو اس سے پہلے نیوٹن ہو کوئی بھی ہو تو ان کی زندگی میں یہ حضرات کیا کر رہے ہیں یعنی اگر کوئی بہت زیادہ رحمت کرنا تھی تو جا کے دعوت پہنچاتے اللہ کا دین بازے کرتے کوشش کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیونکو قریب لے آئیں تو یہ زندگی میں کرنے کا کام تھا تو اگر آپ کو توفیق ہے کیجئے جا کے اس وقت بھی بہت سے لوگ زندہ ہیں اور وہ اپنے الہاد کا اعلان کر رہے ہیں وہ اپنی مسیحیت کا اعلان کر رہے ہیں وہ اپنے کسی اور مذہب کا اعلان کر رہے ہیں میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ اس وقت ہندووں میں کیسے بڑے بڑے سائنسدان ہیں میں بتا سکتا ہوں کہ مسیحیوں میں کتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت کے بڑے سائنسدانوں میں کون اپنے الہاد کا بھی اعلان کرتے رہتے ہیں تو جائے گے ان کو خدا کا پرکام پہنچائیے دعوت پہنچائیے جس وقت کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے کہ اب بحث بند ہوئے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے اچھے کارناموں کو دنیا کے سامنے رکھیں اس نے اگر دنیا میں کوئی فدمت انجام دی ہے وہ کسی علم میں ہو سکتے ہیں کسی فن میں ہو سکتی ہے شکر گزار ہوں لوگوں کو اس سے تعرف کرائیں اس لیے کہ بہت سے علوم و فنون ہیں جو دنیا میں اس وقت پیدا ہو رہے ہیں جن کا کفر و ایمان سے کوئی تعلق نہیں یعنی کتنی اجادات ہیں جو آپ کی زندگی کا حصہ بن گئی کتنے حقائق ہیں جنہوں نے آپ کے لئے علم کے دروازے کھول دیئے ہیں یہ کام وہ لوگ بھی کر رہے ہیں یہ کام وہ بھی کر رہے ہیں جو مسیح ہیں یہ کام وہ بھی کر رہے ہیں جو ہندو ہیں تو آپ ان کی چیزیں استعمال کریں گے ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے زندگی کے بہت سے مراحل میں ان کی مدد آپ کو حاصل ہوگی اس کے لئے شکر ادا کیے رہ گئی یہ بات کہ ان کا فیصلہ کیا ہونا ہے تو میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ نہ میرا یہ کام ہے کہ میں جو کچھ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات ان کے بارے میں کہوں وہ اپنے آپ کو مسیحی کہتے تھے میرے نزدیک کو مسیحی وہ اپنے آپ کو ملحد کہتے تھے میرے نزدیک کو ملحد ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا ماننے والا کہتے تھے الحمدللہ وہ اپنے آپ کو خدا کا ماننے والا نہیں کہتے تھے تو یہ ان کا اعلان ہے میرا یہ کام نہیں کہ میں اس کے اوپر کوئی بات کروں نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ نکالنے کی ذمہ داری مجھے دینی کی نہ جنت کا نتیجہ نہ جہنم کا نتیجہ یہ معاملہ خدا کے سپورت ہے تو مجھے محدود رہنا چاہیے ان چیزوں تک جو میری جو سٹکشن اور انہی پر گفتگو بھی کرنی چاہیے پیامت میں کیا معاملہ ہونا ہے اللہ کیا معاملہ کرے گا اس نے جو علم میری فطرت میں دیا تھا وہ کتنا میرے اوپر واضح تھا اور کتنا عذر بن جائے گا اس نے جو پیغمبروں کے ذریعے سے پیغام پہنچایا وہ کتنا مجھ پر واضح ہوا اور کہاں میں کوئی عذر پیش کر سکوں گا یہ فیصلہ کرنے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اس لیے حکم لگانے میرا حق نہیں ہے تو آپ نے آپ کو محدود رکھیے اسی دنیا تک اس میں ہم انسانوں سے کام لیتے ہیں ہم ان کی خدمات کا اطراف کرتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ کتنی اجازات ہیں جنہوں نے آج آپریشنز کو کتنا آسان کر دی بیماریوں کے علاج میں کیا کیا خدمات ہیں کیا یہ مذہب کی بنیاد پر کی گئی ہیں تو ان کے لیے شکرگزاری کی جذبات ہونے چاہتے ہیں آپ سے جب یہ شکرگزاری انسان کو پیدا ہوتی ہے تو کس شکرگزاری سے یہ جذبہ بھرتا ہے کہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور وہ اتنے انسانیت کے خیرخات ہیں تو ان کے یہ مغفرت کی دعا تو کم سے کم کی جا سکتی ہے ایسے حضرات کے لیے مغفرت کی دعا میں کوئی چیز مانیں گے وہ دعا کیلے جو اصل میں اس طرح کی صورتحل میں کرنی چاہیے آپ کے علم میں وہ سب کچھ ہے کسی شخص کے بارے میں جس کی بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچا مومن ہے خدا کو ماننے والا ہے آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کیجئے کہ اس کی مغفرت ہو آپ کے علم میں ایسا نہیں ہے لیکن فیصلہ آپ نہیں کر سکتے تو وہ دعا کیجئے کہ جو دعا آپ کو کرنی چاہیے کہ پروردگار یہ تیرا بندہ ہے تیری بارگاہ میں پیش ہو گیا ہے اب اس کے بعد تجھے فیصلہ کرنا ہے ہم تجھ سے یہ استعداہ کرتے ہیں کہ اس کا کوئی عذر ہے تو اس کو قبول فرما یہ دعا جو ہے یہ سیدنا مسیح نے کی ہے اور آپ دیکھئے کہ سورہ مائدہ کے آخر میں کہ تیرے بندے تجھے فیصلہ کرنا ہے یہ دعا کرنی چاہیے یعنی نہ آپ کو سفارش کی جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے نہ حکم لگانے کی جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے تو میں تو خود اپنے والد کے لیے بھی یہی دعا کرتا جب بھی کبھی ان کی قبر پر جاتا رہا ہوں یہی دعا کرتا رہا ہوں تو پروردگار میں چونکہ جانتا ہوں کہ دعا کرتا ہوں کہ ان کے اخلاص کو انہوں نے جو محنت کی اپنے نکتہ نظر کے لحاظ سے جو زندگی بذر کی ان کا کوئی عذر ہے تو اسے قبول فرمائیں یہی دعا ہمیں ہر ایک کے لیے کرنی چاہیے یہ خیر خواہی کی دعا ہے باقی وہ عذر کیا ہوگا قبول ہوگا نہیں ہوگا اس کا فیصلہ کرنا میرا یہ آپ کا کام نہیں ہے اگر آپ سب کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ حد الست کے بعد عالمی طور پر ہر فرد پر خدا کے وجود کے حوالے سے اتمام حجت ہو چکا ہے اب اگر وہ نہیں مانتا تو یہ اصل تو اس نے جانتی گوشتی حقیقت کا انکار کی اہد الست اتمام حجت کا احتمام ہے بلکل اسی طرح جس طرح ارسال رسل یا بیست انبیاء اتمام حجت کا احتمام ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی پیغمبر کے آنے کے بعد یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کوئی آدمی اہد الست کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا کی ربوبیت کے بارے میں علم مجھ تک نہیں پہنچایا اس کی توحید کے بارے میں اب یہ علم پہنچ گیا یہ علم یقین بنا یہ تبین کے درجے پر آ گیا اس میں وہ وضوح ہو گیا کہ میں اس کو قبول نہ کرنے کے لیے اب کوئی عذر نہیں رکھتا یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا پھر تو آپ کو یہ بھی باننا پڑے گا کہ چونکہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچ گئی ہے تو اس لیے سب کے سب لوگ ادھر کھو بیٹھے کسی چیز کا احتمام کرنا اور چیز ہے وہ احتمام کیا کرتا ہے وہ چیز کو آپ کے علم کی رسائی میں لے آتا ہے وہاں کیا چیز زیر بیس ہے سورہ آرات میں وہاں یہ چیز زیر بیس ہے کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کسی پیغمبر نے تو آ کے ہم کو خبردار نہیں کیا فرمایا وہ خبردار کرنے کا کام تو میں کر چکا وہ تو تمہارے اندر موجود ہے اب اس کے بارے میں بتاؤ اسے قبول کیوں نہیں کیا تھا یہاں آزار زیر بیس آتے ہیں اور عذر وہ بھی پیش کر سکتا ہے عذر یہ بھی پیش کر سکتے ہیں اس کا انکار کرنے کے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں آنسل ایک بڑے صاحب علم عالم نے پچھلے دونوں اپنے گفتگو میں یہ کہا ہے کہ جو لوگ اس وقت خدا کا انکار کر رہے ہیں یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا یہ عذر اس لیے قبول ہو جائے کہ جو اہلِ مذہب ہیں اصل میں ان کے نظریات کے ردیعمل میں وہ اللہ یا قبول کے انکار کے اوپر چلے گئے ہیں آپ کیا کہتے ہیں یہ آزار میں سے ایک بڑا عذر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اتمامِ حجت کا احتمام کیا گیا ہے اس کے رستے میں ہم کھڑے کیونکہ کسی آدمی کے پاس قرآنِ مجید برائے راست تو نہیں پہنٹا اور آپ نے دیکھا ہے کبھی برائے راست کبھی پہنٹ جاتا ہے تو وہ اپنا کام کر دیتا ہے رستے میں ہم کھڑے یعنی وہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو کسی آدمی کو جب قرآنِ مجید کی طرف توجہ ہوتی ہے تو اس کو ہمارے چہرے بھی نظر آتے ہیں ہمارا کردار بھی نظر آتا ہے ہماری صیرت بھی نظر آتی ہے مذہب کو جس پس سطح پر ہم پیش کر رہے ہیں وہ چیز بھی تو ایک بڑی عقل کا آدمی بڑے علم کا آدمی بڑے دماغ کا آدمی تو بعض اوقات ہماری اس پست فکری کو دیکھ کر ہی پیش اٹھ جاتا یعنی جو مظاہریں ہم روز پیش کرتے ہیں تو یہ چیز بھی عذر بن سکتی تو میں نے یہ ارس کیا کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ لازمان عذر بن جائے یہ جاننے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے لیکن یہ اگر ان صاحب علم نے بات کہی ہے تو بالکل ٹھیک کہی ہے کہ آزار میں سے ایک عذر یہ بھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کیا یہ عذر بن جائے تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اہدِ الست میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید میرے اندر ڈال دی ہے اس کا علم ڈال دیا ہے اس علم کا ظہور اس دنیا میں ہوتا ہے اس میں پندرہ رکابٹیں پیدا ہو جاتی ہیں اسی طرح جب یہ کہا ہے کہ مَا کُنَّا مَوْزِبِينَ حَبْتَا نَبْحَسَا رَسُولَ ہم جب تک کسی رسول کو مبوس نہ کر لیں عذاب نہیں دیتے تو رسول تو آ گیا اب رسول کو ماننے کے راستے میں رکابٹیں موجود ہوتی ہیں یعنی رسول نے آ کے اصل میں بات واضح کرنے کا کام کر دیا مجھے پہنچنا ہے چنانچہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے زمانے میں سورہ توبہ جہاں پھر عذاب کا اعلان کیا گیا ہے وہ یہ کہتی ہے مِنَا حَدُم مِنَ الْمُشْرِقِينَ اسْتَجَارِقِ فَاجِرُ وَتَّيَسْمَا قَلَامَ اللَّهِ یعنی اگر کوئی ان مشرقین میں سے پناہ چاہے اور یہ کہے کہ مجھ تک تو بات نہیں پہنچی تو یہ آزار ہے اور آزار کی نفی اصل میں کسی احتمام کے بیان سے بھی نہیں ہو کسی احتمام یعنی یوں نہیں ہے کہ عہدِ الْمِسْتَ کا علم دے کر آپ کو اندر سے مجبور کر دیا گیا ہے کیا آپ مانے گی یوں نہیں ہے یہ علم دیا گیا آپ کو اس علم کی قبولیت اور اس کے ظہور کی جگہ یہ دنیا ہے وہ نہیں ہے تو اس دنیا میں اس کے ظہور کے راستے میں رکابٹیں پیدا ہو اور یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ شرق کا جو گناہ ہے وہ معاف نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کہ بلا عذر اگر آپ نے شرق کیا ہے کو معاف نہیں ہوگا اگر کوئی تعریل کی غلطی ہے کوئی عذر ہے وہاں بھی گنجائش ہوگا یعنی ہر جرم اسی وقت جرم بنتا ہے جب وہ جانتے بوشتے کیا گیا یعنی مجھے غلطی لگ گئی مجھ سے کوئی کوتائی ہو گئی میں اس کو توحید سمجھتا رہا تو اس میں تو اللہ تعالی معاف فرمائے گا لیکن اگر کوئی آدمی جانتے بوشتے شرق کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قابل معافی جرم نہیں ہے اصل یہودی کیا رہتی دنیا کے لیے مغبوبن علیہم ہیں مدینہ کا اہد نبی کا یہودی اور آج کا یہودی میں کیا کوئی فرق نہیں ہے اور اگر یہودی قوم بحیثیت قوم خدا کے عزاب کا شکار ہے تو کیا یہ خدا کی صفت انصاف کے خلاف نہیں ہے یہ بحیثیت قوم جو فیصلے ہیں وہ قومی جرائم پر ہوتے ہیں اس وقت ہماری قوم کے لیے بھی کچھ فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں ہماری قوم سے مراد پاکستانی قوم بھی ہے اور مسلمان قوم بھی تو یہ فیصلے تو مجھے بھی بغتنے پڑتے ہیں آپ کو بغتنے پڑتے ہیں اگر دنیا میں قومی حیثیت سے ہم کسی کوتائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو فرد فرد اس سے متاثر ہوتا ہے ہمارے لیڈر فیصلے کرتے ہیں وہ قرض لیتے ہیں وہ عاشی پالیسیاں مناتے ہیں پچھلے تیس پینتیس سال میں انہوں نے گرد و پیش کے علاقوں میں جنگ چھلے رکھی ہے تو اس کے نتائج میں بھی بغت رہا ہوں آپ بھی بغت رہے ہیں اس قوم کا بچہ بچہ بغت رہا ہے تو قومی جرائم کی سزا افراد کوئی مل رہی ہوتی ہے لیکن اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں یعنی اگر اللہ تعالی نے اپنے قانون کے مطابق اسی لیے جب اللہ تعالی نے اپنی گنونت کی جزا و سزا کی بیان کی ہے مثال سورہ تین میں تو وہاں کہہ دیا ہے کہ یہ تو قومی سوال ہے کہ سب اسفل سافلین میں گر گئے یعنی اس میں تین کا ذکر کی ہے تین گروہوں کا ایک وہ جس کی پدا تین اور زیتون سے ہوئی حضرت مسیح ایک وہ جن کی پدا تور سینین سے ہوئی یعنی یہود اور ایک وہ جن کی پدا بلد امین سے ہوئی یعنی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی امت تو تینوں کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اپنا دہ حیث شاندار تھی لیکن ہوا کیا سمہ رضل نہ ہو اسفل سافلین قومی حیثیت سے وہ بھی اسفل سافلین میں وہ بھی وہ بھی لیکن ہر ایک گروہ کے اندر اللہ اللہ امینہ ہر گروہ میں ایسا کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ جو ایمان کا سچا پیرو جو سچا عمل کرنے والا ہو اور فرمایا کہ ان کے لیے یعنی ان گروہوں کے اندر بھی جن کے اوپر خدا کا غزب ہوا ہے جو اسفل سافلین میں چلے گئے ہیں ان کے اندر بھی ہر جگہ ایسے اہل ایمان ہوں گے کہ اللہم وجرون غیر ممنون جن کے لیے غیر منکت عجر ہیں یہ ہے اللہ کا کارویت قومی صداوں سے تو آپ کیسے نجات پا سکتے ہیں یعنی میں اس قوم کو چھوڑ دوں اور کہیں اور چلا جاؤں تو طبیعہ ورنہ تو نہیں ہو سکتا اور دوسری قوم بھی کون سی قبول کریں کیونکہ قوم کا فیصلہ تو اصل میں ایک فیصلہ ہے جو خدا کی طرف سے ہو گیا ہے میں اپنا باپ نہیں بدل سکتا اپنی ماں نہیں بدل سکتا اپنی قوم بھی نہیں بدل سکتا تو اس وجہ سے جو میری قوم کے بارے میں معاملہ ایسی خاندان ہے ایک باپ فیصلہ کرتا ہے اس کے نتیجے پورے گھر پر ایک آفت آتی ہے گھر کے سارے افراد کو مغتنی پڑتی ہے تو ان دو کو الگ الگ رکھنا چاہیے یہ دنیا چونکہ امتحان کے لیے بنائی گئی ہے تو یہاں قومی لحاظ سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ افراد پر بیاتے ہیں اس دنیا کے امتحان کا نتیجہ فرد کے لیے آخرت میں نکلنا ہے تو وہاں پر فرد فرد کے لحاظ سے معاملہ ہوگا اور ایک بدترین قوم کا ایک فرد بھی آلہ ترین درجے پر ہو سکتا ہے فائز ہو جائے وہاں جنب سور مائدہ کی آیت ہے اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں اور یاد کرو جب یہ باتیں یاد دلا کر اللہ پوچھے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا تم مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو وہ ارز کرے گا سبحان اللہ یہ کس طرح روا تھا کہ میں وہ بات کموں جس کا مجھے کوئی حق نہیں اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور آپ کے دل کی باتیں میں نہیں جانتا اور پھر اس کے بعد آگے کہا گیا کہ آپ تمام چھپی باتوں کو جانتے ہیں یہ جو مقالمہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا مسیح سے کہا ہے کہ آپ کی قوم اس قیدے کا شکار ہو گئی اس پر ایک صاحب علم نے سوال پوچھا ہے کہ سور مائدہ کی جو آخری آیات میں سیدنا مسیح کا مقالمہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کیا یہ مقالمہ یہ نہیں بتاتا کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو سیدنا مسیح کے رفعہ آسمانی اور آمدِ ثانی کے بیچ میں فوت ہو گئے تھے یعنی اس مقالمے سے یہ پہلو نہیں نکمتا کہ آپ کی آمدِ ثانی کا کوئی ذکر یہاں پر آنا چاہیے تھا کیونکہ یہ تو اس گروہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو ان کے رفعہ آسمانی اور آمدِ ثانی کے بیچ میں گدرانی کا شکار ہو رہی ہے یہ جس گروہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس میں سوال کیا گیا وہ حضرتِ مسیح سے ہے اور حضرتِ مسیح نے اپنی برات بیان کی ہے یعنی اس گروہ کے بارے میں خدا نے کیا کرنا ہے وہ تو وہ فیصلہ کرے گا انہوں نے اپنے آپ کو بری قرار دیا ہے اور برات کے لیے جو انفاظ استعمال کی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک میں ان کے درمیان تھا میں نے ان کو توحید کی دعوت دی ہے اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موقعِ برات میں انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں تو ابھی دوارہ ان کو یہی کچھ بتا کے آیا تو اصل میں جو سوال ہے وہ سوال ان کی برات سے متعلق ہے افراد کون ہیں یہ زیرِ بحث نہیں یعنی یہ تو مجھے بھی مانوں کون سے افراد ہیں کیا ان کے زمانے کے لوگ ہیں بات کے لوگ ہیں بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری مسیحی امت ہے جس کے بارے میں یہ پوچھا جا رہا ہے یعنی جو اپنے آپ کو ان سے منصوب کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہاں تو زیرِ بحث یہ مسئلہ ہی نہیں جو سوال میں نے اپنی کتاب میزان میں اٹھایا وہ یہ ہے کہ وہ جب برات ظاہر کر رہے ہیں دیکھئے نا آپ ذرا رکھ کے دیکھئے اس کو علم و عقل کی میزان میں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معفود بنانا وہ جواب میں کہتے ہیں جب تک میں نے تھا میں نے ایسا نہیں کیا تو انہیں کہنا چاہیے جب میں دوبارہ گیا میں تو پھر ایک بار بتا کے آیا ہوں یہ ہے اصل میں جس وجہ سے میں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ لازمان یہ بات بھی کہیں عقل کہتی ہے کہ انہیں کہنی چاہیے وہ اپنی برات کے لئے بات کر رہے ہیں ورنہ اگر درمیان کے لوگ کے لئے بات کر رہے ہیں پہلی بات پہنے کہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں پھر تو جملہ یہاں شروع جانا چاہیے تھا کہ پروردگار یہ درمیان کے لوگ ہیں تو جہنے تیرا پر تو تیرے تیرے بندے جانے مجھے تو مدہ ہی نہیں ہے ان کا انہوں نے بات یہاں شروع کہ جب تک میں ان کے درمیان میں رہا میں نے ان کو توحید کی دعوت دی ہے یہ جملہ تغازہ کرتا ہے وہ کہیں جب میں دوبارہ گیا تو میں نے پھر ان کو تنبیہ کی یہ ہے سوال تانچہ یہ پینل کورٹ پاکستان کا شکھ 306 میں قتل احمد not libel to kisass اس میں یہ شکھ ہے کہ when an offender causes death of his child or grandchild how low forever تو یہ قتل احمد میں kisass libel لنگ ہوگا تو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کوئی دین اور شریعت کی ہدایت ہے کہ باپ نے اگر بیٹے کو یا دادا نے بوتے کو یا باپ نے بیٹی کو قتل کر دیا ہے تو اس میں پھر کساس نہیں لیا جائے گا جس طرح کے خانون میں نہ یہ قرآن کی کوئی ہدایت ہے نہ یہ رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہے یہ اصل میں استنتاج ہے احوال کی رہائت کے قائدے سے یعنی جب آپ کسی مجرم کو سزا دیتے ہیں تو انتہائی سزا اسی وقت دی جاتی ہے جب جرم اپنی نویت کے لحاظ سے اور مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی ریائت کا مستق نہ ہو تو عام طور پر یہ سمجھا گیا ہماری قانونی روایت میں قانونی روایت نہ کہ ہمارا مذہب یا ہمارا دین ہماری قانونی روایت میں عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ کسی باپ سے یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ اس نے بغیر کسی بڑے سبب کے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا اور کسی دادا سے یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ اس نے بغیر کسی غیر معمولی صورتحال کے اپنے پوتے کو قتل کر دیا ہو تو اس وجہ سے یہ جو ان کا تعلق ہے یہ غیر معمولی صورتحال کا کرینہ پیدا کرتا ہے تو ان کے اوپر پھر آخری سزا کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے تو قانونی استدلال ہے میرے نزدیک اس کو اس طرح سب بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو اسی حصول پر رہنا چاہیے تھا کہ جب آپ کسی مجرم کو سزا دیتے ہیں اور اسی وجہ سے سزائیں ہمیشہ یوں بیان کی جاتی ہیں کہ آپ نے فلان جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کی سزا تین سو روپے سے لے کر پانچ ہزار جرمانے تک ہے آپ نے توہین عدالت کا ارتکاب کیا ہے اس کی سزا ایک ماہ سے لے کر یا چند سیکنڈ سے لے کر جیسے کہ ہمارے ہم دی بھی گئی یہ چھ مہینے تک ہے تو یہ کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ جرم اپنی نوعیت اور مجرم اپنے احوال کے لحاظ سے یکسہ نہیں ہوئی تو اس وجہ سے احوال کی رعایت کے تحت بعض صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ہم باپ کو سزا نہ دیں انتہائی سزا میری مراد ہے ہم دادا کو سزا نہ دیں لیکن یہ احوال کی رعایت ہے علال اطلاق ان کو مستثنہ قرار دینا یہ تو لیسنس دینا ان کے ہاتھ میں مار دیا کرو بہت شکریہ غانی صاحب جزاہ اللہ آپ کے بات بہت شکریہ